اور پھر بادشاہ نے اپنی رعایہ میں اعلان کروایا کہ جو کوئی اس میں کوئی عیب نکالے گا تو اس کو میں انعام دوں گا ایک بادشاہ نے بڑی چاہت سے اپنا ایک محل بنوایا تعمیری کام کے لیے اپنے تمام خزانوں کے دروازے کھول دیئے جو چیز اس کو ایسی محسوس ہوئی کہ اچھی نہیں بنی اسے تڑوا کر دوبارہ اچھا بنوایا گیا یہاں تک کہ وہ بادشاہ کی نظروں میں اتنا خوبصورت بن گیا کہ اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی پھر بادشاہ نے اپنی رعایہ میں اعلان کروایا کہ جو کوئی اس میں کوئی عیب نکالے گا تو اس کو میں انعام دوں گا لوگ آتے محل دیکھتے انہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا کئی دن اسی طرح گزر گئے کہ لوگ آتے گئے اور محل میں کوئی عیب نظر نہیں آیا ایک اللہ والے کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے بادشاہ کی یہ بات سنی وہ بھی محل دیکھنے آئے تو سامعین اکرام ان اللہ والے نے محل دیکھنے کے بعد وہ بادشاہ کے سامنے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اس میں دو عیب نظر آئے ہیں بادشاہ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سے عیب ہے وہ کہنے لگے کہ ایک تو یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تُو بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا ایک نہ ایک دن تجھے بھی موت آ پکڑے گی اور تُو بھی یہاں سے چلا جائے گا تو سامعین اکرام آج ہم اپنے مکان اور اپنا نام روشن کرنے کے لیے کتنی جدو جہد کر رہے ہیں مگر جو آخرت کا گھر ہے اور ہمیشہ کا گھر ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں جبکہ موت ہمارے پیچھے ہے نہ جانے کب موت ہمیں پکڑ لے اور پھر ہم کو ایک وقت کی محلت نہ ملے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو مکمل دین پر چننے والا بنائے موسیقی